بہترین حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تشدد کے بغیر جبر اور زوف کے بغیر نرمی اس پہ غور کریں سمجھ نہ آیا تو مجھ سے بات میں پوچھ لینا تشدد کے بغیر جبر اور زوف کے بغیر نرمی یعنی کمزوری کے بغیر نرمی جی کیا بات ہے؟ طاقت اور سرمایہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھو طاقت اور سرمایہ بیسکلی بہن بھائی ہیں آپس میں لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ طاقت اور سرمایہ اگر صرف خرچ کروگے تو کم ہوتا چلا جائے گا طاقت اور سرمایہ دونوں اگر اس کو انویسٹ کروگے تو یہ بڑھتا جائے گا اس لیے دونوں کو بلا وجہ خرچ نہیں کرنا چاہیے حضرت صاحب محبت اور مہارت میں کیا رشتہ ہے؟ بڑا بیوٹیفل کوسچن دیکھو محبت اور مہارت اکٹھی ہونا تو تاج محل تخلیق ہوتا ہے تاج محل وجود میں آتا ہے کیا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے؟ ہاں محبت تو اندھی ہوتی ہے لیکن اگر شادی ہو جائے تو پھر جانگا میل پر ایسے آنکھیں رشن ہو جاتی ہیں اندا بھی دیکھنے لگتا ہے حضرت صاحب گھر کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں تو گھر ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ لوڈ شیڈنگ میں بھی ٹھک کر کھائے بغیر آ جا سکیں بہت خوب حضرت صاحب خوشی کیا ہے پاکستان میں اگین ہم اپنی بات کریں دنیا کا ہم نے ٹھیکہ لیا پاکستان میں خوشی روٹی کی خوشبو کا نام رہ گئی مستقبل کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ماضی اور منافقت میں زندہ رہنے والے لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں فیوچر کی ڈیفینیشن مکمل طور پر بدل چکی ہے یہ لمائمی فیوچر ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں بکاست ہر لمحے میں قبدیلی بارہ آگے حضرت صاحب زمیر کسے کہتے ہیں زمیر آپ کا وہ دشمن ہے زمیر آپ کا وہ دشمن ہے جس کے سامنے ہار جانے پہ آپ فتح قرار پاتے ہیں یہ بتائیں غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے غصے کی حالت میں آپ کے ہاتھ چلتے ہیں زبان چلتی ہے لیکن آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے یہ ہے غصہ آجزی اور غلامی میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں آجزی بیسیکلی نکلا ہے عجوزہ سے یہ جو ریڈ کی ہڈی کے انڈ پہ جو بالکل تیل انڈ پہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو عجوزہ کہتے ہیں شاید تو یہ مصبت چیز ہے غلامی سے زیادہ مکروح پوری قوم بھوگت رہی ہے یہ آزادی و زودی ہمارا ڈھونگ ہے بے شک حد صاحب اب ایک دلچسپ خبر جاپانی شہری نے کتہ بننے کے لیے کاؤسٹیم پر اکتیس لاکھ روپے خرچ کر دیئے جاپانی کا کہنا ہے کہ جانور کی طرح نظر آنا زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا دیکھیں میں نے اپنی کتاب میں جو ایٹی ٹو میں ابتک اس کے کئی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں اس میں میں نے ایک بار لکھا تھا کہ نہ جانے کتے کو کتہ کس کتے نے کہا چونکہ کتہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت کتے اور گھوڑے جیسا تو شاید موسلی بندے بھی بیسی نہیں ہوتے اگلا یہ ہے کہ ہمارے صوفی شاعر بولے شاہ کہتے ہیں راتیں جاگیں کریں عبادت راتیں جاگن کتے تیتھی ہوتے خسم اپنے دا درنا چھڑ دے بھامیں وجن جتے تیتھی ہوتے بولے شاہ کوئی رخت تو وہ حاج لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھی ہوتے واہ 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 اگر وہ آدمی سے کتہ بن گیا ہے آدمی سے انسان بننا چاہیے لیکن وہ کتہ بھی بن گیا ہے تو بڑی بات حضرت صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ سوال پر خاجہ صرف یہ کہہ کر نکل گئے کہ آج چھٹی ہے خاجہ صاحب لمبی چھٹی کی تیاری کریں چار دن کی چاندنی ہے پھر دھیری رات اور شاید یہ اماوس کی رات ختم ہونے میں نہیں آئے گی اب تو ریحام خان بھی پریشان ہو گئی ہے کہتی ہیں موجودہ حکومت لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے صرف دعوے کر رہی ہے بھئی اگر ریحام خان بھی چیخ اٹھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی قیامت ہی آگئی ہے حکومت نے تنخواہ دار تبکے اور کارپوریٹ سیکٹر پر جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ سویڈن اور سویڈزلینڈ سے بھی زیادہ ہیں دیکھو یار یہ اپنا ٹیکس سویڈزلینڈ کے حساب سے اور سہولتیں سومالیا جیسی میں نے چند سال پہلے کہا تھا کہ نون لیگ کی حکومت آئی تو عوام کی چیخیں مریخ پر سنائی دیں گی یہ جملہ ہے ایک بار نہیں کہا اچھا پھر میں نے یہ اپنے اس میں بھی لکھا تھا اپنے کولمز میں بھی میں لکھتا رہا تو اب مر ہو چیخیں اور ایک بات یاد رکھنا ہے یہ بہت بڑا فراڈ ہے دھکا ہے سوپر ٹیکس ہو یا ڈوپر ٹیکس ہو دینا عوام نے ہے الٹیمیٹلی یہ جو مفتا کہتا تھا نا کہ میری ملنوں کو بھی افلاں کو بھی نہیں ہمیں گپیں الٹیمیٹلی پانی جو ہے وہ ڈھلان کی طرف جاتا ہے یہ سب کچھ بھی عوام کو ہی دینا ہوگا حضرت صاحب یوکرینی لوگوں نے کرپٹ سیاستدان کو کوڑے کے ڈرم میں ڈال کر اوپر کوڑا پھینک دیا یہ ہوتی ہیں زندہ قوم میں بہت اتنا ہی تفسرہ کبھی مفتا اسماعیل نے تنس کیا ہے کہ ہم نے پیٹل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا عوام پھر بھی نہیں نکلے پاس یہ بار بار مفتا 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 بس کرو اس کو حضرت صاحب پاکستان کے موجودہ حالات میں حلال کمائی سے سروائف کرنا تو ناممکن سا ہو گیا ہے پھر کیا کرنا چاہیے حرام کھو چونکہ بھوک سے مرتے ہوئے کے لیے حرام یا مکرو جو ہے وہ بھی جائز ہیں بھوک سے مرتا وہ آدمی حرام کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کو میرا خیال ہے خرشید مولوی صاحب بتا دیں مجھے حضرت خرشید شاہ نے اپنے حلقے کے لوگوں کو دھمکی دیتا ہے کہ خبردار کسی نے ہمارے کہنے کے علاوہ ووٹ دیا جہاں ہم کہیں گے ووٹ دیں گے کہ جمہوریت کی کون سی قسم ہے اسے کہتے ہیں جمہوریت جگہ خرشید شاہ نہیں خرشید جگہ عمران خان نے کہا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا اچھا میرا بھی کہنا سن لو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عثمان بزدار کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا یہ کیا بات ہوئی بھئی اپنا خیال ہے عمران خان آج بھی اس بات پہ کنونسٹ ہوں گے کہ اگر دوبارہ موقع مل جاتا پھر عثمان بزدار یہ کیا بات ہے انہونیاں ہوتی ہیں اس ملک میں جادو نگری ہے ملک تھوڑی ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر زشان خان زادہ کے مطابق دنیا میں دو قسم کے لوگوں کو مہنگائی محسوس نہیں ہوتی ایک وہ جو حرام کھاتے ہیں دوسرا وہ جو مانگ کر کھاتے ہیں آپ کیا تفسرہ کریں گے بہت خوبصورت بات کی ہے خان زادہ صاحب نے لیکن دنیا کے ساتھ زیادتی کریں پاکستان کی بات کریں